اگر مرد کی پریشانیاں ختم نہ ہو رہی ہیں یا کاروبار میں نقصان ہو رہا ہو تو ایک دفعہ گھر میں اپنے بیوی بچوں کو دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ لاانصافی تو نہیں ہو رہی ہیں اگر آپ کی بیوی کچھ نہیں ہے تو اللہ پاک آپ سے کس طرح خوش ہو سکتا ہے ایک لڑکی کا دل دکھ رہا ہے وہ چھپ چھپ کے آنسو بہاتی ہیں تو اللہ پاک تو دیکھ رہا ہے عورت کبھی بھی اپنے شوہر کی شکایت نہیں کرتی اللہ پاک سے اللہ پاک اس کے ایک ایک آنسو کو دیکھتا ہے عورت کو اپنے شوہر کی ذات سے اس وقت سچی مسرت نصیب ہوتی ہے جب شوہر اس کی تاریخ و توسیر اور حسنہ افضائی کرے تمام شوہر یہ بات سمجھ لیں کہ اپنی بیوی بچوں کی ذمہ داریاں خود اٹھائیں کبھی بھی انہیں کسی دوسرے کے محتاج ہت کرو تھوڑا کما کے داری پر خود کما ورنہ بیوی بچے دوسروں کے احسان طرح دھب جاتے ہیں اور احساس کم طریقہ شکار ہو جاتے ہیں اپنے میاں کی تھوڑی کمائی پہ بھی عورت کو مان ہوتا ہے اور کسی دوسرے کے ایک پیسے کی احسان پہ بھی عورت شرمنتا رہتی ہے اکل مند میاں بیوی ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرتے ہیں ایک دوسرے کو ماف کرتے ہیں ایک دوسرے کی مجبوری سمجھتے ہیں بے وکوف میاں بیوی اپنے اقتلافات رشتہ داروں اور دنیا کے سامنے ظاہر کرتے ہیں اچھا شوہر صرف اور صرف وہ ہے جس کی بیوی اپنی بیٹی کیلئے دعا مانگتے ہوئے اسے اپنے شوہر جیسا شوہر ملنے کی دعا کرے ہر عورت شادی کے پاند اپنے جیون ساتھی سے صرف عزت کی طلبگار ہوتی ہے جو ماد اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں ان کے گھرانے مثالی ہوتے ہیں وہ گھر جلد چوٹ جاتے ہیں جہاں بہو سے زیادہ امیت شادی شدہ بیٹی کو دی جاتی ہے ہر ایک کو اس کا مقام دے اس کا حق ہے مضبوط تعلق کسی ملاقات کا محتاج نہیں ہوتا کئی تعلقات ملاقاتوں کے باوجود چھوٹ جاتے ہیں اور کئی بغیر ملاقات کے بھی چلتے ہیں بس خلو سے نیت شرط ہے رشتے پرندوں کی طرح ہوتے ہیں اگر آپ مضبوطی سے پکڑیں گے تو وہ مر جائیں گے اگر آپ ڈھیلے پکڑتے ہیں تو وہ اڑ جاتے ہیں لیکن اگر آپ احتیاط سے پکڑیں گے تو وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو سسرال میں سازگار محول فراہم کرے شوہر تم یہ کام کر دو میری امی خوش ہو جائیں گے دوبارہ اس کام کو ایسے کرو گے تو ابو خوش ہو جائیں گے تمہاری اس بات سے میری بہن بہت خوش ہو گی کیا کبھی کسی آدمی نے اپنے گھر والوں کو بھی یہ کہا ہے کہ آپ لوگ احسر کرتے ہیں تو میری بیوی بھی خوش ہو جائے گی بیوی اسے ہسنا مسکرانا اس کی غلطیوں پر معاف کرتا غصہ کو پرداش کرنا اس کی تکلیف و راحت کی باتیں سنینا اس کو خوش رکھنا اس کو باہ سیر و تفریب پر لے جائیں اس کو جیب خرچ دے کر حساب مت لینا سب کچھ عبادت میں شامل ہوئے آپ ایک کامیاب ترین شوہر تب ہی ثابت ہوں گے اگر آپ نے اپنی بیوی کے مزاج کو پہچاننا سیکھ لیا اور آپ کو اس کے مزاج کے موافق اس کو چلانا آگے بیوی چاہیے جتنا بھی کام کرنے یہ کہہ کر اس کی دل شکنی کر دی جاتی ہے کہ تو عورت کے فرائض میں شامل ہے یہ ایک غلط سوچ ہے اگر ایک عورت گھر کا خیال نہ رکھے آپ کو کھانا نہ پکا کر دے آپ کے کپڑے نہ استری کریں تو کیا آپ کا گھر چل سکتا ہے عورت ایک نعمت ہے اس کی قدر کریں بابا جی نے پوچھا پتر پریشان کیوں لگ رہے میں نے کہا بابا جی مقدر ہی خراب ہے جو کام کرتا ہوں اُلٹا میرے تو ساری کام ہی اُلٹے پڑتے ہیں بابا جی نے پوچھا پتر تیرے دفتر میں مہر ہے میں نے کہا جی ہے پوچھا یہ بھی جانتے ہو مہر پر اُلٹے الفاظ لکھی ہوتے ہیں پھر فرمایا کہ جانتے ہو وہ سیدھے کیسے ہوتے ہیں پھر خود ہی کہنے لگے کہ جب مہر اپنا ماتھا کاغذ پر ٹیکتی ہے تو اس کے الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں تم بھی اپنا ماتھا جا نماز پر ٹیکو سب اُلٹے کام سیدھے ہو جائیں گے عشاء کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر گیارہ مرتبہ دروشری پڑھ اور پھر صورت الفاتح ایک مرتبہ پڑھ کر بارہ سو مرتبہ ایہ کنابدو و ایہ کنستان پڑھ لیا کر انشاءاللہ شوہر ہمیشہ صرف آپ کا بند کر رہے گا یا اللہ پاک آج جتنی بھی ہاتھ تیری بارگاہ بھی اٹھے ہیں ان سب کی دعاوں کو قبول فرمالیں سب مل کر آمین لکھ دیجئے پانچ کاموں میں جلدی کریں نمبر ایک مہمان کو کھانا کھلانے میں نمبر دو میت تفن کر دیں نمبر تین والک لڑکیوں کا نکاح کرانے میں نمبر چار کلز عطا کر دیں نمبر پانچ گناہوں سے توبہ کر دیں کچھ رشتے وہم سے بھی ختم ہو جاتے ہیں ہر بار قصور گلتیوں کا نکی ہوتا بد دعا کے مقام پہ دعا دینا سیکھو یہ اصل انسانیا تھے جس شخص پہ آپ کو اندھا اعتماد ہو وہی شخص سبق دے کر چلا جاتا ہے کہ آپ واقعہ اندھے تھے ٹھیک وقت پہ پیئے ہوئے کڑوے گھونٹ زندگی کو میٹھا کر دیتے ہیں کماز بات سے ہے کہ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوکتی ہے اور لفظی خاموش کر دیتے ہیں رشتوں کو ایسی محبت اور خاموشی سے نفایا کر جیسے شہر کی مکھی پھولوں سے اگر رس نکال بھی لے تب بھی پھولوں کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہونے دیتے ہیں جب وقت پر دو لفظ بھی کہیں نہ جا سکیں تو وقت گزرنے پر لمبی چھوڑیاں کہانیاں سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک تم اپنی قدر خود نہیں جانو گے تب تک کوئی تمہاری قدر نہیں کرے گا بلند فطرت انسان پست حالات سے گزرے تو بھی ان کا مزاج پست نہیں ہوتا آج کی نسل تک اسلامیات ہی پہنچی ہے اسلام نہیں پہنچا دوزہ کو اس کیلگی ہے جو توبہ کے مقام پہ اکڑ جائے نفرت آپ کیلگی نقصان دے ہے اپنی خاطر نفرت کو ترک کر ناپاک زندگی پاکیزہ خیال سے محروم رہتی ہے انسان پیرون والی زندگی اور موسیٰ والی آگ پہ جاتا ہے رہنے کی سب سے اچھی جگہ یا تو کسی کے دل میں یا کسی کے دعاوں میں وہ گرجل ٹوٹ جاتے ہیں جہاں بہت سے زیادہ انہیت شادی شدہ بیٹی کو دی جاتے ہیں ہر ایک کو اس کا مقام دیں اس کا حق دیں